تیرہ وعدہ ڈرامی کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ آج دکھائی جائے گی ڈراما شکر ہے کہ ختم ہونے والا ہے اور آخر کار سارا کی حقیقت اس کی سچائی بسکس ساس کے سامنے آ ہی چکی کہ بہو چاہے خاندان کی ہو یا خاندان سے باہر عزت ایک جیسی دینی چاہیے وہیں دوسری طرف شہیر کا اصل چہرہ دیکھ کر سیم کافی ڈس ہارٹ ہو چکی ہے تم اپنی ماں سے کس طرح بات کر رہے تھے تم نے سب کچھ کیسے اپنے نام کروا لیا میں یہ گھر چھوڑکا جا رہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اب یہاں پر شہیر جس نے سیم کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا کیونکہ اسے اس کی محبت سے محروم کیا گیا اس لئے بدلے میں اس نے یہ سب کیا اور اگر سیم ہی اسے دور چلے گئی تو وہ کیا کرے گا اس دولت اور جائدات کا اس سے پہلے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا اور وہ غلطی مان کر اپنی ماں اور علی کے سامنے شرمندہ ہوتا فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے شہیر پریشان ہو کر گھر سے نکلتا ہے علی بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے جاتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ سیم ناراض ہو کر گھر جاتی ہے تو ماریا اپنایت کا اظہار کرتی ہے کیا بات ہے سیم آپ پریشان ہیں شہیر بھائی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے کوئی ناراض کی ہے آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں اب سیم اسے کہتی ہے یہی سوچ لو کے لڑائی ہوئی ہے اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے مولی ہے میں نے وہ یہاں رکھ کر ماریا اور بلال کے بیچ پر سب ٹھیک کرنا چاہتی ہے بلال اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اس نے مجھے اشتہاری مجرم بنا دیا اب مجھے کہیں جوب نہیں مل سکتی سیم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پہلے ہی تم اپنے دل کے کہنے پر چل کر بہت نقصان اٹھا چکے ہو آپ کے زندگی بھر کا پچتاوہ اپنی زندگی میں لکھنا چاہتے ہو ماف کر دو ماریا کو اور ختم کرو اس لڑائی کو دوسری طرف نگین کا انجام دیکھ کر تو سکون ملا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جتنا فساد اس نے پورے ڈرامے میں مچا رکھا تھا دو غلی عورت اس کی ماں تو بلکل ہی انجان تھی اور ساری حقیقت جان کر وہ اپنی بیٹی کو گوستی ہیں یہ کیا کر دیا نگین ایک بار سوچ لیتی تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے آج رونا نہ پڑتا تم نے جتنا صبر سے سب کچھ برداشت کیا تھا تمہاری ایک غلطی نے سب کچھ تباہ کر دیا جس پر نگین بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے کہ میں شہیر کی محبت میں بلکل اردھی ہو گئی تھی مجھے لگا تھا کہ شہیر کو واپس پانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری ایک غلطی نے سب کچھ تباہ کر دیا وہی دوسری دب شہیر کی فیکٹری میں آگ لگتی ہے اور شہیر جب وہاں پہنچتا ہے تو سب کچھ جل کر راک ہو چکا تھا اس کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا ہے اور پچھتا رہا ہے کہ اپنوں کا حق مار کر اس کو کیا ملا سب کچھ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اپنے ہی بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور دیکھو جو میرا تھا وہ بھی مجھ سے چھن گیا اسے بھی جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر وہ اپنی ماں سے اور علی سے معافی مانگے گا اور پھر سب مل کر سیم کو منانے اس کے پاس جائیں گے تو ڈراما تو ہیپی اینڈ ہونے والا ہے کیونکہ اچانک سے ریحان کے لیے بھی کوئی اس کی گرل فرنڈ امریکہ سے اس کے پیچھے آگے فوراں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اب ریحان کے نکاح پر ہی لگتا ہے یہ ڈراما ختم ہوگا جب وہ اپنی خالہ سارا علی اور سب کو انوائٹ کرے گا آخر کا ریحان کے نکاح پر علی کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ سارا اب صرف اس کی ہے